حوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ وآمان وآہیم اللہ قمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمسلین سیدنا ونبینا وشفیہ زنبینا وطبیب نفوسنا مولانا مولدونے امام المشرقین والمغربین جدین حسن والحسین حبیب الالہ والمین اللہ وآمان صلی اللہ وآمان صلی اللہ وآمان وآمان مولا لبیت اطیبین الفاجرین المحسومین المزمومین المنتخبین المنتجبین امام بعد احرات قال اللہ وتبارک وطالہ بالکران کریم وحو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ وآمان وحیب انہا آقین اکل قوتا فصل لی ربکا ونحر انہا شانی اکا خوال ابتر اللہ علیہ وآلہ 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 محمد سبتہ دالے مہترام حتہ دالے شایدی قوانے السلام اللہ علیہ مہتر و مقدس امن اکرام اسی سورہ قوصر کے زیل میں آپ حضرات مجالی سے آئیان فاتمیہ کو سماعت فرما رہے ہیں اور اس سلسلے کی یہ چوتھی تقدیر جو سورہ قوصر کے زیل میں آپ کے حدیعے سماعت جس میں خدا بندی عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا ہے بس آپ نماز پڑھیں پروانیات ہیں اور بے شک آپ کا دشمن مقبول نسل ہے شہزادی قونے سورہ قوصر کی تفسیر بن کر کے پیغمبر کے پاس آئیں اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائیں اس ایک ذات میں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پوری کائنات میں شاید کوئی فکتہ ای ارز ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اولاد زہرہ موجود نہ ہو شہزادی قونے عظمت و جلالت کی بہیکر کا نام ہے فضائل و منعقب کے مظہر کا نام ہے رازے پروردگار کا نام ہے سرع الہی کو زہرہ کہتے ہیں ایک ایسی خاتون جس کے مقابلے میں نہ اولین میں کوئی ہے نہ آخرین میں کوئی ہے جن کی مدت عمر سے پورسی پر اٹھارہ سال ہے جو ملکت العرب کی لخت جگر ہیں اور ختم نبوت کی خاتم النبیین کی نور نظر ہیں جن کا اعترام پیغمبر نے کیا ہے جن کے نوکری کو ملائکہ نے اپنے لئے فقر و مباہات سمجھا ہے جن کے در کا اعترام فرشتوں نے سمجھا ہے اس عظیم المطبط بیوی کو فاطمہ کہا جاتا ہے پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لو شہزادی کے پاس آئے دیکھئے ایک مختصص یہ روایت ہے اس ایک روایت میں پیغمبر نے بظاہر مخاطب شہزادی کو کیا ہے لیکن وہ حقیقت میں ہم لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے تا ہے کہ تم اس روایت پر عمل کر کے اپنے نامائے عمل کے پڑھنے کو بھاری کر لو بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جہاں پر مخاطب معصوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مقصود معصوم نہیں ہوتے غیرے معصوم ہوتے چانے والے ہوتے موہب ہوتے پیغمبر آئے ہیں اور آنے کے بعد شہزادی سے فرما رہا ہے میری بیٹی رات کا وقت تھا شہزادی بس طرح آرام پر آ گئی تھی آبا دی بیٹی آپ کا ارادہ سونے کا ہے کہ بابا جان ارادہ تو یہی تب کا میری بیٹی اب آپ جب کبھی بھی سویا کریں تو چار کام کر کے سویا کریں کہا کونسا چار کام کہا پہلے کام یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو قتم کر کے سویا کریں کہا دوسرا کام کہا مومنین کو رازی کر کے سویا کریں کہا تیسرا کام کہا انبیاء کو اپنا شفی بنا کر کے سویا کریں دیکھیں میں نے پہلے اس روایت کی عرض کر دیا تھا کہ اس کا مخاطف شہزادی ہیں لیکن مقصود ہم لوگ ہیں اس لئے کہ کسی نبی میں یہ مجال نہیں ہے جو شہزادی کی شفاعت کرے یہ خود شافع روزہ محشر کا نام ظہرہ ہے شفی روزہ جزا کا نام میں سیدہ ہے وہ کسی نبی کی شفاعت کی موتاج نہیں کہا چوتھا کام کہا حج اور عمرہ کر کے سویا کریں وقت کتنا ہے کہ سونے کا کائیں لیکن اس میں چار بڑے بڑے کام ہیں پہلا کام کیا ہے قرآن ختم کر کے سویا کریں انبیاء کو شفی بنا کر کے سویا کریں مومنین کو اپنے سے راضی کر کے سویا کریں اور اس کے بعد حج اور عمرہ کر کے سویا کریں جہاں کا مسئلہ ختم قرآن کا ہے یہ شہزادی کیلئے بہت آسان ہے ظاہر سی بات ہے جس کا شوہر پیدا ہوتے ہی بغیر قرآن نازی روئے قرآن سنا دے جس کا بیٹا کلہ کٹانے کے بعد روکے نازل سے تلاوت قرآن کر لے جس کا شوہر ایک پہر رکاب میں رکھے دوسرا پہر رکاب میں رکھتے رکھتے قرآن ختم ہو جائے تو قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن شہزادی کونے نے پھر بھی ایک سوال کر لیا بابا جان ایک رات کا مختصر سے حصے میں میں آرام کرتی ہوں پوری رات تو میں سوتی نہیں ہوں مختصر سے حصے میں میں آرام کرتی ہوں کہ چار بڑے کام ہیں اچھا حج و عمرہ تو اپنے وقت پر ہی ہوگا حج و عمرہ کا جو تائم ہے سلحجہ معنیہ اسی میں تو ہوگا حج یا رسول اللہ میں کیسے کر سکتی ہوں کہا بیٹی عمل چار ہوں گے جزان ہو ملیں گی جو معنی بتایا کہا بابا جان ختم قرآن کیسے ہوگا کرتی ہیں مرتبہ سورہ کل پڑھ کر کے سویا کرو یہ ختم قرآن کا سواب ہے کہا انبیاء کو شفیق کیسے بنائے کہا محمد والے محمد پر سلوار پڑھ کر کے سویا کرو کا مومنین کو رازی کیسے کرے کہا مومنین کے حق میں استغفار کر کے سویا کرو کہا یہ حج اور عمرہ کر کے کیسے سوائیں کہ ایک مرتبہ تسبیحاتِ عربہ پڑھ لو خدا بندِ عالم اس ایک تسبیحاتِ عربہ کا سواب حج اور عمرہ قاطع فرمائے گا اب یہ دیکھئے کہ پورے عمل کو کرنے میں کتنا منٹ لگے گا کتنا دن لگے گا شاید جہاں تک میں سمجھتاو شاید پانچ منٹ بھی نہ لگے اس لگے تو یہ سب سے بڑا جو ہے تین مرتبہ سورہ توحید ہے باقی تو شاید مینت کے اندر والے سارے کے سارے عمل ہیں شہزادی کو یہ عمل نہیں کرنا ہے شہزادی مقاتب ہے یہ شہزادی سے محبت کرنے والوں کو عمل کرنا ہے تاکہ میدانِ معیشہ رمے جب خدا بندِ عالم عامال کے لئے میزان کو نصف کرے تو ہر شہزادی کے چانے والے کا عامال کا پلہ بھاری رہے نام آئے عامال وزنی رہے یہ چھوٹا سا عمل پیغمبر نے بتایا شہزادی کو لیکن یہ چانے والوں کے لئے عظیم درجہ رکھتا یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر نے شہزادی کو بتایا لیکن در حقیقت مقاتب حمل ہو گئے متوجہ رہا جانے کرنا ایک شخص ہے دیکھیں میں جلدی جلدی وہاں پیاروں جا پہ میں نے کلبان کو ختم کیا تھا ایک شخص ہے اس نے اپنی زوجہ کو شہزادی کے پاس بھیجا اور جا کر کے کہا کہ شہزادی دیکھو جو کیا میں شیعہ ہوں اچھا کسی میں یہ مجال کو ہوتی نہیں جو پیوسر کو کہتے ہیں تم شیعہ نہیں ہو یہ لب اتنا مقدس ہے کہ کہنے میں بھی اچھا لگتا ہے کہلوانے میں بھی اچھا لگتا ہے میں شیعہ نے علی ہوں میں شیعہ نے زہرہ ہوں کہ جائے کہ بیوی سے پوچھو شہزادی سے پوچھو کہ میں شیعہ نے زہرہ ہوں آئے بیچاری وہ بنت رسول میرے شوہر نے مجھے بھیجا یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کا شیعہ ہے بیوی نے نہ ہاں کھانا نہ کا ایک مثال بھی ایک میعار بتایا بیوی نے کہا اگر وہ ان کاموں کو کرتا ہے جنہیں اللہ رسول اور ہم نے حکم دیا اور ان کاموں کو نہیں کیا ہے جن سے اللہ رسول اور ہم نے منع کیا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے جو عمل نافذ ہوا اسے کرے جو نہیں نافذ ہوا ہے وہ نہ کرے وہ بابا چلی گئے کہا یہ شہزادی نے بتایا ہے اگر تو وہ کرتا ہے تو شیعہ ہے نہیں کرتا ہے تو شیعہ نہیں ہے رونے لگا بیچارہ اس لئے کہ جنت تو شیعوں کی ہے جنت میں تو شیعوں کو جانا ہے رونے لگا بیچارہ بی بی نے پوچھا کیوں رو رہے کہا کہ جو بتایا ہے اس میں آتی تو میں اترتا ہی نہیں میں نے بہت سارے قلب کام کی ہیں میں نے بہت سارے واجبات چھوڑے ہیں میں نے بہت سارے گناہ کی ہیں میں کسے زیر کا شیعہ ہو سکتا ہوں واپس آئی کہا کہ میرا شوہر رو رہا ہے واپس آئی کہا میرا شوہر رو رہا ہے کجابت اپنے شوہر سے کہہ تو ٹھیک ہے وہ میرا شیعہ نہیں ہے لیکن میرا محب تو بن سکتا ہے مجھ سے محبت کرنے والوں تو بن سکتا ہے کہ محبت کرنے والوں کا میار کیا ہے کہ محبت کرنے والوں کا میار یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے ہمارے چانے والوں سے محبت کرے اور ہمارے دشمنوں سے بیزار رہے کہہ لے گفتگو یہی پر آنے رکھی تھی اگر ہم نے زہرہ سے محبت کی اہل بیس سے محبت کی اور اس کے بعد مسلحتن بھی تکلفن بھی رعایتن بھی اخلاقن بھی اگر زہرہ کے دشمنوں سے زرہ برابر بھی مرعوت کی تو عزیز آنے گرانی وہ زہرہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ زہرہ نے اپنے چاہنے والوں کا میار یہ نہیں بتایا کہ اسی مجھ سے محبت کرتا ہو بلکہ زہرہ نے میار یہ بتایا کہ مجھ سے محبت کرتا ہو میرے دشمن سے نفرت کرتا ہو ایک سارہ بات پردے پر محبت محمد 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 ہمارا سی بھار سی محبت کا نام شیعت نہیں ہے تشعیوں کی پہچان شیعوں کو پرکھنا شیعوں کی اپنی ایک پہچان جو ہے وہ سی بھار سی تولہ نہیں ہے دشمن زہرہ سے بیزاری ہے کل میں اس کی مثال دیتی بلکہ سیدھی سے کہ تولہ کرنے والا ممکن ہے منافق بھی ہو لیکن جو دشمن زہرہ سے بیزار ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے متوجہ نہیں ہے یہ ایام اعضاء فاطمیہ یہ حقیقت میں تولہ کی بھی مثال ہے تبرہ کی بھی مثال ہے کیا آپ وہی کہنا پڑے گا کیا آپ کیا سون رہے ہیں ممکن ہے ممکن ہے مام وری رحمات دیکھیں بلکھول ایک سیدھی سے بات آس کر دو آپ اس سے ذاکی سمجھ لیجئے گا کتابہ سمجھ لیجئے گا نصیحت مسلمان سمجھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میدان اے محشل میں سبچیز کا حق پوچھا جائے گا میدان اے محشل میں سبچیز کا حق پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا اور جہاں سالے حقوق پوچھے جائیں تو وہاں پر باڈی کا بھی حق پوچھا جائے گا ہاتھ کا یہ حق پہل کا حق آنکھ کا حق پوچھتے پوچھتے خدا بن جاللہ پوچھے گا زبان کا حق قدا کرو کہ زبان کا حق کہاں پکڑے گا حسان کہ تمہارے سامنے اہل بیر کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں اور تم چھپی سادھی ہوئے تھے تو پھر کیا کیا جائے گا قابل اس کے کہ وہاں پہ حق کے مسئلے میں پوچھا جائے گولنا یہی سیکھ لیا جائے ایک سالوات پردبر محمد اور بھانا آزان اکرامی شہدادی کونین کی شہادت آیام فاطمیہ کی مسئلس ہے قرآن کریم میں بے زاری سمجھ گئے زانے اکرامی دشمن زہرہ سے بے زاری نفرین کرنا براہت کرنا ان سے علاجی اکھ پیار کرنا ان سے جدائی کرنے کا میار قرآن بتا رہا ہے قرآن کریم میں پیغمبر کو خدا بند علم مقاتی پر کی جملہ اشارت و مہارا ہے آیت قرآن کی خدا بند علم اشارت و مہارا ہے میرے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے پوچھئے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء کا قدل کیوں کیا بے زاری سمجھے گا زانے اکرامی براہ سمجھے گا علاجی سمجھے گا جدائی سمجھے گا کہ ان لوگوں سے پوچھے ان یہودیوں سے پوچھے اے میرے پیغمبر کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہیں تو انہوں نے انبیاء کا قدل کیوں کیا اب یہ بتائیے پیغمبر کے زمانے میں کسی نبی کا قدل تو ہوا نہیں پیغمبر کے زمانے میں کوئی نبی اسرائیل کا پیغمبر تھا نہیں کوئی نبی زندہ نہیں تھا جو زندہ تھا وہ اپنی اپنی منزلوں کو تیہ کر رہا تھا ان زمانے کے کسی یہودی نے پیغمبر کے زمانے کے کسی یہودی نے کسی نبی کو قدل نہیں کیا اور یہ حدیث نہیں ہے یہ روایت نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ پیغمبر کو مقاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ ان یہودیوں سے پوچھئے کہ اگر یہ مومن ہیں تو انہوں نے اپنے باب کے نبیوں کو قدل کیوں کیا جب معظوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ اُس زمانے میں کوئی یہودیوں میں نبی تھا نہیں اور کسی بھی اُس زمانے کی یہودی نے کسی نبی کو قدل نہیں کیا تو پھر آخر اللہ نے یہ ہے کیوں نازل کی کہ آپ ان یہودیوں سے پوچھئے کہ انہوں نے نبی کو قدل کیوں کیا ایک مدتہ معظوم نے ایک بہتی لطیب جواب دیا معظوم نے فرما انہوں نے قتل نہیں کیا تھا کہا پھر قاتل کیوں کہا جاتا ہے کہا چھوک کی قاتلین امبیاء کے عمل سے یہ بیزار نہیں تھے سوالہ سوالہ قاتلین امبیاء کے عمل کے اوپر یہ بیزار نہیں تھے یہ براد نہیں کرتے تھے یہ جگہ نہیں نہیں افتیار کرتے تھے یہ اُن کو پر لانت نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قاتلِ معصوم سے بیزاری اختیار نہ کرے چاہے جس زمانے میں ہو وہ قاتلِ معصوم شمار ہوتا ہے جس زمانے میں بھی ہو اگر وہ بیزاری نہیں اختیار کر رہا ہے علاہدے کی اختیار نہیں کر رہا ہے جدائی اختیار نہیں کر رہا ہے جس زمانے میں بھی ہوگا اس کا شمار قاتلین میں ہوگا اب سمجھ میں آیا مجلسِ حسین کا فائدہ کیا ہے مجالسِ ایامِ فاطمیہ کا فائدہ کیا ہے فرسیہدہ کا فائدہ کیا ہے تاکہ ہم یہاں پر زہرہ کے نام پر آسو بہا کر کے بتاتے ہیں اے میرے محبود ہمارا شمار قاتلین میں نہ کرنا مظلومین میں کرنا اے صلوہ اتبا محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد غرف مزنِ قرآمی بیزاری ہر زمانے میں ضروری ہے دشمنِ زہرہ سے آلاتگی ہر زمانے میں ضروری ہے ایسا انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو چودہ سو سال قرآن مسئلہ تھا اب ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے نہیں بولو گے شمار وہاں کیے جاؤ گے بولو گے زہرہ کے حضرداروں میں شمار کیے جاؤ گے اہلے بیٹ کے ناصرین میں شمار کیے جاؤ گے اتنا یاد رکھے اہلے بیٹ کے ناصرے سے نہیں بنتے متوجہ رہی جاؤ گرآمی اہلے بیٹ کے ناصرے سے نہیں بنتے زہرہ کے ناصرے سے نہیں بنتے امام زمانہ کے ناصرے سے نہیں بنتے اس کے لیے تربیت کرنی پڑتی ہے متوجہ رہی جاؤ گرآمی بہت بڑے کالن گزرے ہیں اللہ میں حاشم بہرانی صاحبِ بدینہ المعاجز بہت بڑی کتاب لیتے انہوں نے عالمِ ربانی تھے جو بولتے تھے زبان سے وہ ہو جاتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ علی یہ کیسے کر لیتے تھے اہلے بیٹے سے کیسے کر لیتے تھے ان سے متمرسک ہو جانے کے بعد ان کے دردتہ عالم کر لیتا تھا ایک شخص آیا متوجہ رہی جاؤں نے کہا گی میں زہرہ تک پہنچ چکا ہوں ایک شخص آیا کہ آپ کے اللہ نے زبان میں آپ کے بہت اثر دیا ہے بہت اثر دیا ہے آپ جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے آپ جو دعا کرتے ہیں مستجاب ہو جاتی ہے آپ کو اللہ نے بہت کچھ اثر دیئے ہیں کہا کام کیا ہے کہا دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے ناشر سمجھیں گا جانے گرامی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے کہا میں دعا کر دوں گا لیکن میری ایک سوال کا جواب دے دو کہا سوال کیا ہے کہئے بتا اور اللہ نے تمہیں بیٹا دے دی ہے تو مان کیوں رہے ہو بیٹا بیٹے کی تمہنے کیوں کر رہے ہو کیوں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہو کہا بیٹا اس لئے مانگ رہا ہوں تاکہ وہ بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے یعنی ہر رشتے میں غرض ہے کسی رشتے میں خالص محبت نظر نہیں آتی سوال ایک محبت ہے لے بیٹے ہیں کہا کہ بڑھاپے کا سہارا ہو جائے گا پیری کا سہارا ہو جائے گا مجھے سہارا دے گا کہا جاؤ ایسی غرض والی دعاوں کو میں تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہتا کچھ دور گئے پچھنا مایوس تھا تو واپس بڑھا کہا چھا جاؤ میں دعا کر رہا ہوں لیکن بس اپنی فکر بدل دو اپنی فکر بدل دو کہا کیا کہا میں دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا لیکن یہ نہ کہو کہ مجھے میرے بڑھاپے کا سہارا چاہیے کہا پھر کہ یہ کہو میرے معبود اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں معصوم کا ناصر بناوں گا اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں معصوم کا ناصر بناوں گا زہرہ کا ناصر بناوں گا امام کا ناصر بناوں گا کہ انشاءاللہ آپ نے جیسا کہا میری نیت ہوئی میری فکر ہوئی اب حاشم بہرانی نے دونوں کا فرق بتایا کہ جو تیری پہلی نیت تھی اس میں اور جو میں نے نیت بدلی ہے اس میں بنیادی فرق ہے اگر تو اس لیے اللہ سے مانتا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارہ چاہیے تو جو اب تو چاہتا اسے کھلا دیتا جو اب چاہتا تو اسے کھلا دیتا چونکہ بچے کو جوان بنانا ہے لیکن جب کجھے امام کا ناصر بنانا ہوگا تو اس کی حلال کھلائے گا جو اب سے нет مہمد والی محمد جو اب چاہت لو سے زب types جو اب چاہت sabot جو اب چاہتوں کے جو اب چاہتں جو اب چاہت لو اب چاہتں جو اب چاہتہ اسے کھل اب چاہتں جو اب چاہتں صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز مدینہ آئے عزیز آنے گناہ بھی غور فرمائی گا انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شہرہ کا زہرہ کا چانے والا خاموش نہیں رہے گا عمر بن عبدالعزیز مدینہ آئے آنے کے بعد اس نے ایک اعلان کے جس کسی کا حکومت کے اوپر کوئی حق ہے وہ اگر مانگنا چاہے تو مان سکتا ہے حکومت دینے کے لئے تیار اب جس کو جو لینا تو اس نے مانگنا شروع کر دیا اب زیادہ خلیفہ ہے بنوئیہ کا اعلان کر چکا ہے جس کی جو ڈیمانٹی جس کا جو حق تھا وہ دیا جا رہا تھا پانچویں امام پہنچے جب پانچویں امام پہنچے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا عریف عزیز رسول بتا ہی آئے کبھی کوئی حق ہے مولا نے نہ مانگا نہ بکھولا مولا نے ایک نصیحت فرمائے وہ توجہ لگا جانے گا مولا نے فرمائے اگر حاکم یہ جانتا ہے حاکم یہ جانتا ہے اگر حاکم یہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ دے حاکم یہ جانتا ہے حاکم یہ جانتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے اگر اس کے بعد بھی وہ نہ دے تو میدانِ مہشان اس کا شمار غصب کرنے والوں میں ہوگا مولا نے مانگا نہیں مولا نے مانگا نہیں کہا مطلب میں سمجھ گیا ایک مطلب بلایا قریبا قاتب کو بلایا وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو ایک دستہ بیز لکھو قسم خدا کی جو تاریخ میں جو جملہ ہے میں وہ کوٹ کروں اپنی آنے خطابت استعمال لکھ کر رہا ہوں جب مجھے خطابت استعمال کر نہیں ہو میں بتا دوں گا تاریخ میں کہا جب وہ غریب جملہ ہے کہا لکھو قاتب سے کہا لکھو کتابت کرنے والے سے کہا لکھو وزیر کو بولا ہے کہا کھڑے ہو جاؤ لکھو کہ جو حق فاطمہ تزہرہ بنت محمد سے اللہ 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 بھائی کتنی محنس سے میں پڑھا رہا ہوں اسی حساب سامات علمہ یہ کہا کہا جو حق فاطمہ بنت محمد سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ظلم کے ذریعے سے چھینا اللہ اللہ بھائی کورٹ کنا وہی وہ جو استعمال کے تاریخ میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ظلم کے ذریعے سے چھینا میں عمر ابن عبدالعزیز فرزند رسول محمد ابن علی کو واپس کرتا ہوں عزیز آنے کا جملے کی قدر کریے گا ہم کہتے ہیں یہ ظالم یہ ظالم یہ ظالم قسم خدا کے ہمارے کہنے سے نہ مانو اپنے خلیفہ کے کہنے سے مانو سلامتا ہے سلامتا ہے محمد وعلي محمد اللہ سلامتا ہے محمد وعليم محمد صرف ح من اللہ اللہ ایسا جانای غور فمائی گا ایسا لوگ محمد اللہ علماء سلی اللہ محمد علی محمد ایسا جانای غور فمائی آپ نے یہ پہلی ملتبہ فیدق لوٹ آیا گیا تھا یہ علیہ بات ہے کہ قبضہ نہیں ہوا تھا یہ علیہ بات ہے کہ قبضہ نہیں ہوا تھا لیکن لوٹ آیا گیا جس وقت شہزادی کونن نے فیدق کا مطالبہ کیا تھا نا پہلے آیات پیش کی تھی پھر گواہ ایلی بیت کو پیش کیا تھا امیمن کو پیش کیا تھا اس کے بعد وہ تحریر پیش کی تھی جو پیغمبر نے زہرہ کو لکھنگے دیا تھا کل میں نے اس بات کو کوڑ کیا تھا پہ آیا تھا اور جو زہرہ کی تحریر کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہے تحریر بتائیں جب بی بی کو نہیں ملا اور بی بی کا خدبہ بھی تمام ہو گیا شہزادی کا خدبہ بھی مکمل ہو گیا اب روایہ بتاری پہلی مرتبہ آلی نے اب زبان کھولی محلوم کر دیا گیا فیدق سے گواہوں کو رد کر دیا گیا آیاتوں کو تسلیم نہیں کیا گیا تحریر کو پھار دیا گیا اب روایہ کے جملے ہیں کہ امیر المومنین نے زبان کھولی قسم خدا کی کس انداز سے حکمت اہل بیت ہے کس انداز سے حکمت علی ہے کوئی محسوس نہیں کر سکتا امیر المومنین نے کہا کہ تم نے بنت رسول کو فیدق نہیں دیا جبکہ بنت رسول نے فیدق کی گواہی بھی پیش کر دی بنت رسول نے آیات پیش کر دی بنت رسول نے تحریر پیش کر دی اور تم نے نتیجے میں کسی چیز کو ایک قبول نہیں کیا اب میرے صرف ایک سوال کا جواب دو میرے صرف ایک سوال کا جواب دو کہا کیا سوال ہے کہ یہ بتاؤ جو سور احضاب میں آیت اتحیر نازل ہوئی ہے وہ کس کی شان میں آئی ہے اہلے قسم خدا یہ قبول کروایا ہے کس کی شان میں آیت اتحیر نازل ہوئی ہے کہا وہ اہلے بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے کہا اہلے بیت ہوں ہے یا یہ کہا نہیں یہ فاطمہ ہے فاطمہ کے شورے نامدار ہے فاطمہ کے اولاد ہیں دریت ہیں یہ اہلے بیت ہیں اور ان کی شان میں آیت اتحیر نازل ہوئی ہے کہا اللہ نے اہلے بیت کی جو آلی آیت اتحیر نازل کیے اس آیت اتحیر میں اللہ نے رکھا گیا آیت اتحیر میں اللہ نے کیا گان کیا کہ اللہ نے اہل بیس نجاست کو دور کیا ہے متوجہ رہی گا حکمت اہل بیس سمجھی گا اللہ نے اہل بیس نجاست کو دور کیا ہے اور پانچیزہ رکھا پہلے قبول کروایا کہ نجاستیں دور ہوں یا نہیں کہاں دور رکھا پانچیزہ رکھا کہاں پانچیزہ رکھا اب امیر المومنین نے ایک مثال دی ہے مولد کہہ رہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر کچھ لوگ آئے اب تیکھیں جو روایت اس روایت کو پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مثال کے طور پر علی نے روایت پیش کی ہے کہاں مثال کے طور پر کچھ لوگ آئے اور تیرے سامنے یہ قضیہ رکھیں جو قضیہ زہرہ کے خلاف ہو جو قضیہ جو مقدمہ زہرہ کے خلاف ہو بتا تو یہاں پر عمل کیا کرے گا کہ اگر سب کے سب زہرہ کے خلاف بولیں گے تو ہم زہرہ کے اوپر حد شرعی جاری کریں گے محسوس کریں گے جانے کر آمین ہم زہرہ کے اوپر حد شرعی جاری کریں گے تاریخ بتا جیسے امیل المومنین نے سامنے والے کا یہ جواب سونا مولان ایک جملہ کا یقیناً تو اسلام سے خارج ہو گیا یقیناً تو اسلام سے خارج ہو گیا کہ میں اسلام سے کیسے خارج ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے تو لوگوں کی گواہی قبول کر رہا ہے تطہیر کو جھٹلا رہا ہے اللہ کی گواہی کو رد کر کے لوگوں کی گواہی کو قبول کر رہا ہے یقینی طور پر تطہیر سلام سے خارج ہو گئے بی بی زہرہ کا مسئلہ فیدک لینے کا نہیں تھا جیسا لیے سوال کیا بھی تھا میں نے کہاں سوال کا جواب بھی دیا تھا جہاں پر ڈیمانڈ ہوتے ہیں جہاں پر حق کا مطالبہ ہوتا ہے جہاں پر حق مانگا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے روموز ہوتے ہیں بہت سارے راز ہوتے ہیں میں نے کل ایک ران بتایا تھا کہ ظاہرہ نے اس لیے فیدک مانگا تھا تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے ظاہرہ کا حیل ہی نہیں مانگا اس لیے تراتا تاکہ دو یا نہ دو حق ہمارا ہے ہم اتجاز کریں گے ہم آواز بلن کریں گے ہم دلیلیں پیش کریں گے ماننا نہ ماننا تیرہ کام ہے دینا نہ دینا تیرہ کام وہیں ایک مسئلہ اور بھی تا جہاں نے فیدک کا مطالبہ کیا وہ کیا مسئلہ تھا قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کا مصداق نہیں ملا تھا اللہ کی جتنے بھی آیتیں ہیں نا اس کا کوئی نہ کوئی مصداق ہے یا ہے یا ہوگا اللہ ایسا فرضی کلام نہیں کرتا بس بول دو چاہے کوئی ملے چاہے نہ ملے اللہ وہی آیت نازل کی جس کا کوئی مصداق ہے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کا کوئی مصداق نہیں تھا اب ضائع سے یہ بات ہے بزت رسول پر واجب تھا کہ رسول کے اوپر جو آیت نازل ہوئی ہے مصداق تک پہنچا دیا جائے کہا کون سی آیت نازل ہوئی تھی کہا نجران کی عیسائیوں سے مباحلے کا مسئلہ تھا اور کہ مباحلے کا مسئلہ جملے کی قدر کریا جانے گرامی تو وہ ہٹ دھرمی پر آگئے بحث اور مباحثے پر آگئے اور کسی بھی دلیل کو سننے کو تیار نہیں ماننے کو تیار نہیں آخر میں آیت نازل ہوئی ہے تم اپنے مردوں کو لہا ہم اپنے مردوں کو لہا ہم اپنے مردوں کو لہا ہے مسئلہ یہ ہوا کہ نجران کی عیسائی جاہل نہیں تھے پڑھے لکھے تھے انہوں نے جو انوار پنجتن کو دیکھا تو کہاں میں مباحلہ نہیں کرنا کہاں کریں گے تو کیا ہوگا کہاں کتہ بندر بن جائیں گے نتیجہ کیا وہ جنزیہ دے دیا جنزیہ دینے پر لازی ہو گئے اور مباحلے سے انکار کر دیا تو مباحلہ ہوا نہیں لیکن آیت کا ٹکڑا رہ گیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرنی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرنی ہے پیغمبر کی شہادت ہو گئی ابھی تک جھوٹا ایسا نہیں ملا جو مستحق کے لانت ہو جھوٹے ملے تو بہت لیکن ایسا جھوٹا نہیں ملا جو لانت کا مستحق ہو شہزادی دربار میں پہنچی ظاہر سے بات ہے ہر چیز اپنے زید سے پہچانی جاتی ہے حق باطل سے پہچانا جاتا ہے ظلمت لور سے پہچانا جاتا ہے شہزادی تھی صدیقہِ کبروں صداقت کا کیا دعویٰ سامنے والے نے کہا جھوٹا ہے دعویٰ دلیل لائیے آیات لائیے قرآن لائیے ایک مطلب زہرہ نے پیش کرنا شروع کیا ایک مرتبہ ساری چیزوں کوڑے کیا گیا زہرہ نے کہا کوئی بات نہیں تو فیدہ کے نادر کم سے کم آیت کا مصداق تو بن جاؤ اگر طولے مجھے جھوٹا نہ کہا ہوتا تو لانت کا آیت پریشان رہتی جھوٹی ہے کہ اوپر لانت والی آیت کی کوئی تفسیر نہ ملتی جھوٹے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا جھوٹا چاہیے تھا جو صدیقہِ کبرہ کے مقابلے میں آئے ایسا جھوٹے کی ضرورتی جو صدیقہِ کبرہ کے مقابلے میں زہرہ نے آئے پہنچا دی مصداق بتا دی زہرہ کو فیدہ نہیں ملا اب یہاں پر بس دو مسئلے حل کرو اپنی منزل پر آجو مسئلے پر ایک مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہ کل منزل بتایا تھا کہ مولا علی نے خلافت اپنے دور خلافت میں فیدہ نہیں لیا مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائے فیدہ کے مسئلے میں فیدہ کے مسئلے میں تلوار تلحا سکتے تھے اور یہ جی وہ غریب مسئلہ ہے روایت کے جملے یہ ہیں کہ جس وقت تحریر پھار دی گئے تھی اور بی بی کو فیدہ نہیں ملا تھا اس وقت کے دو حالات دیکھ لیجی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا سارے مسائلے ہو رہے تھے دیکھیں اگر ان حقیقتوں کو ان دنوں میں نہیں بتا رہے تو کب بتایا جائے گا جو دن نسبت رکھتے ہیں اس دن بتائیں تو پاس رہے ہیں انہوں میں شاید محفوظ رہتی مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزوں کو سمجھ لیجی آپ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب زہرہ کا حق چھینہ گے جا رہا تھا خلافت چھینی گئی فیدہ چھینہ گیا سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ مدینہ کا اشحاب کہاں تھے مدینہ کا اشحاب کہاں تھے یہ اشحاب کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے جب یہ مسئلہ چھتے امام سے پوچھا گیا کہ مولان یہ بتائیں اتنے مزالی محورتی یہ اشحاب کہاں تھے مولان نے ایک جملہ فرمایا تھا کون تھا کون مولان کیا مطلب کہاں جس وقت یہ سارے مزالی ہوئے اس وقت مومن کوئی نہیں بچاتا مسلمان کوئی نہیں بچاتا سب مرتد ہو گئے تھے صرف تین لوگوں کو چھوڑ کر مرتد سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں مرتد کسے کہتے ہیں جو کافر ہو جائے جو کافر ہو جائے کافر تھا مسلمان ہو گیا پھر کافر ہو جائے اسے کہتے ہیں مرتد کسے تین لوگ بچتے کون کابوزر بچتے سلمان بچتے مفتار بچتے اب آپ یہ بتائیے آلی تلوان نکالتے تو کیا یہ تین پہ چاروں کے سہارے پہ نکالتے ان تین کے سہارے پہ نکالتے اور یہ مسئلہ سریف آسنگ روایت کا نہیں ہے قرآن کی آیت بھی ہے وہاں محمد اللہ رسول محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے اور محمد اگر قتل کر دیے جائیں یا محمد مر جائیں تو کیا تم سب کیسا واپس اپنے دین پر پلٹ جاؤ گے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت تھی ان کو پلٹنا تھا مسئلہ یہ ہوا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب صحابت ساتھ دیتے ہیں صحابت تو ہائینی تو ساتھ کیا دیں گے محمد تو کوئی ہائینی مسلمان تو کوئی ہائینی سوئے تین افراد بچے کوئی تو ہے ہی نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا چلو مومن نہیں تھے مسلمان نہیں تھے ایسا تو نہیں کہ زہرہ کو پہچانتے نہیں تھے ایسا تو نہیں کہ مولا علی کو پہچانتے نہیں تھے مسئلہ یہ ہے کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ امیر المومنین کے دروازے پر یہ سارے مظالم ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے آواز کیوں نہیں پلند ہوئی مولا نے ایسا فرمایا کسی انسان کا وجود کسی کی مدد کا مسئلہ نہیں ہوتا انسان مدد تب کرتا ہے جب امام کی معرفت ہوتی ہے کسی کے وجود کو دیکھ اگے نہ سمجھے یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے اس کے وجود کو نہ سمجھنا یہ سمجھنا یہ تمہاری معرفت کتنی رکھتا امیر المومنین دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے سمجھیں گے جانے گرامی شہزادی کے تختبیت کو پھاک گیا شہزادی روتی ہوئی گھر کے اندر آگئی امیر المومن بیٹھے ہوئے تھے کہ مطلب شہزادی نے یہ شکوا کر دیا جو آج احطراج ہوتا ہے شہزادی نے کہا آپ ان حسن آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور ہمارا حق چھینہ آگیا دروازے میں آگ لگا دی گئی محسن مارا گیا سب کچھ ہو گیا آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے بی بی کو تسلیق تناہ دیر علی نے دیا ہے کہ جب تک آزان ہو گئے مولان نے ایک جملہ فرمائے اب آپ بتائیے تلوار اٹھا کر کے فیدہ کے لے لوں یا تلوار روک کر کے آپ کے بابا کی رسالت بچا لوں تلوار اٹھا کر کے خلافت اور فیدہ کے لے لوں یا رکھ کر کے آپ کے بابا کی رسالت بچا لوں اب ابو الحسن کے جواب پر زہرہ نے ایک جملہ کہا نہیں مجھے فتح قربان خلافت قربان میرے بابا کا نام زندہ رہنا چاہے لیکن زہرہ نے پوچھ لیا مسئلہ کیا گیا ابو الحسن کہ بات یہ ہے کہ اگر میں تلوار اٹھا لیا تو یہ لوگ کہیں گے علی حکومت کیلئے تلوار چلا لیں اسلام کئی حصوں میں بڑھ جائے گا سبر کر لوں گا تو اسلام آپ کے بابا کا نام توحید برکر آزیں بہت بڑی سبر کی قربانی دیا ہے ابو الحسن اور زہرہ نے تب جا کر کے زہرہ کے بابا کا دین بچا وہی زہرہ پچھتہ دن کے ادبار سے دیکھے یا پنچھانبے دن کے ادبار سے دیکھے بس دو دن کی مہمان بی بی نے مرسیہ پڑھا ہے سبت علیہ مصائب دروازہ جالا جنابی محسن کی شہادت ہو گئی بسلیوں کی ہڈیاں ٹوڑ گئیں اٹھارہ سال میں بطول ضعیفہ کے شکل میں آ گئی کمر خمیدہ ہو گئی چہروں پر چھوڑیاں پڑ گئیں میں شہادت نہیں پڑھوں گا شہادت پی شب کل ہے کل پڑھوں گا شہادت سب زہرہ کی مظلومیت سوڑی ہے دروازہ کے جملے یہ ہیں کہ زہرہ جب گھر میں چلتی تھی تو احسا لے کے چلتی تھی اور کبھی بیٹھتی تھی اور کبھی کھڑی ہوتی تھی ابھی تو وہ آسا ختم ہو گئے جن بزرگوں نے کبھی دیکھا ہوگا بطول کا پرانا مکان وہ ہوتے تو اس بات کی گواہی دیتے زہرہ کا گھر کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا چھوٹا سا گھر تھا چھوٹے سے بھی گھر میں زہرہ چند قدم بھی چل پاتی تھی کبھی آسا لے کے چلتی تھی کبھی بیٹھتی تھی کبھی کھڑی ہوتی تھی اچھا آسا بھی کب لے کے چلتی تھی اور اس کے بعد اب وہ پریندہ اڑنے کی کوشش کرے پرواز کرنے کی کوشش کرے تو جتنا پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنی بار گرتا ہے ویسے ایک زہرہ جتنی بار چلنے کی کوشش کرتی تھی اتنی مرتبہ زہرہ گرتی ہے جتنی مرتبہ زہرہ کھڑی ہوتی تھی اتنی مرتبہ زہرہ گرتی تھی ایک روز آلی گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بطول ایک ساتھ کئی کام انجام دے رہی کبھی بچوں کا کھانا بنا رہی کبھی لپار تیار کر رہی کبھی بچوں کے بالوں میں کنگی کر رہی کبھی بچوں کو تیار کر رہی بنت رسول آج تک میں نے آپ کو ایک ساتھ اتنے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ساہبان اولاد رسول نے میری بائی بائی نے سننا ایک ساتھ ہم نے آپ کو اتنے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا بنت رسول کیا بات ہے کیا کہ آپ ایک ساتھ سارے کام کر رہی قبول حسن آگئے ہو اچھا ہوا آگئے بیٹھو ابھی مجھے تھوڑا دن کی آنکھ لگی تھی تو میں نے بابا کو کار میں دیکھا اور بابا کہہ رہے ہیں انہیں قریب تم میرے پاس آ جاؤ گی علی صاحبہ جگہ کہ زہرہ کی شہادت کا وہ قریب آ گیا بتایا ساتھا رو قسم خودہ کی ریوائیت کے جب و غریب گملے ہیں میں ایسی ریوائیتوں کو پڑھ نہیں پاتا بہت ہمت کر کے پڑھا رہا ہوں آپ کھنے لوگتا رو آپ یہ بتائیے زندہ رہنے کی دعا کرے گی یا مرنے کی دعا کرے گی پتور جب وہ سالے پر مرتی تھی تو دس سے دعا بلد کر کے کہتی تھی اے میرے معبود مجھے جلدی موت دیتے تکلیف و پتاست نہیں ہوتی اٹھارہ سال کی شہزادت موت کیلئے دعا کروے اے میرے معبود مجھے جلدی موت دیتے اب اس سے زندہ رہا نہیں جاتا اب اس سے پسلیوں کی طرح برگاشت نہیں ہوتی اب اس سے سینے کا زخم برگاشت نہیں ہوتا اے میرے معبود مجھے جلدی میرے بابا کے پاس بلا لے کام الحاصل بابا آئے تھے اور بابا نے کہا قریب تو ماز ہوگی بھی لے پا علی سمجھ گئے زہرہ کی دعا قبول ہو گئی زہرہ کی دعا قبول ہو گئی پاہ لے گئے کیا باتیں بنتے ہیں تو سوئے کہا علی میری کچھ وصیت ہے کہا کیا بچے دے کہا سلی کفیلی دفینی لیلہ اے مولا سمجھ آپ رات میں گھوس لے دیجئے گا مجھے کفر پہنائی گا مجھے رات میں دفن کریے گا میرے جنازے میں میرے دشمنوں گناہ لے دیجئے گا اے علی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنی پڑے گی آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا وہ بچوں سے بہت محمد کرتی ہے لیکن اے علی گوادہ کر لو کہا کیا کہا ایک شب زوجہ کے ساتھ اور ایک شب میرے بچوں کے ساتھ دوزاروں گے کہا اور کوئی وصی ہے کہا اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے بس آسان دارو وصی ہے تو وہ سونا بہت سمانگ کرنا اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو انہیں جھرپ لائے انہیں بھی نمائے کے سمجھ کر کے محب کر دیلا آسان دارو اس کے بعد یہ جبلہ کا ملسل جاؤ خدا ہو پی ہم نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے آسان دارو تاری جبلے ہیں کہ آسمہ قریب آؤ آسمہ قریب ہے کیا بات ہے کہ دیکھو دیکھو میں ہجنے میں جا رہی ہوں جب تک تجبیر و تحریف کی آواز سمجھنا زہرہ دیتا ہے اگر تجبیر و تحریف کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ دینا زہرہ نے ساتھ چھوڑ دیا دنیا کو خیروباد کے دیا کہا لیکن اتنا خیال رہے اتنا خیال رہے جب میرے بچے ہیں نا ہزنے لولو تو انہیں میری شہادت کی خبر بات میں دیلا پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دیلا آسان دارو گئی زہرہ زہرہ ہجنے میں گئی تحریف کی آواز آ رہی تحریف کی آواز آ رہی ایک مانتبہ کچھ دیر کے بعد آوازوں کھانا بند ہوا ارکانی سمجھ گئی کہ زہرہ کے شہادت ہو گئی گھجنے میں داخل ہوئی جسم کے عمر چادر کو ڈال دیا ابھی تحریف بطاری زہرہ کھانا کھانا کھالو یہ بتاتی ہوں ماں کھانا ہے آزاد اور حسولوں کے حسنہ نے حسنہ بری نگاہ کھانیز پر ڈالی اور ایک جملہ کہا ایک کھانیز خدا کیا تنہیں کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر باکھے کھانا کھانا ہوا اور کھانیز بردو ہوتا 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 ہے ہمارے سلوزے ہمارا مان کو سایا اوٹے گیا ہمارے ساپنی کو مانے ہمارا سایا